اچھا بٹ صاحب آپ کی جو دشمنی تھی وہ پورے پاکستان میں مشہور تھی یعنی کہ پاکستان کی طریق میں اگر آپ دشمنی کا نام لیا جائے تو بٹوں کی دشمنی کہا جاتا ہے وہ مشہور تھی اچھا بٹ صاحب کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ اس صلاح میں زرداری صاحب اور بلاول بٹو صاحب کی بھی کاوش رہی ہے تو اس بارے میں اپنی رہے دیجئے جی نہیں اپنا انہوں نے ہمیشہ یہ نصیت کی ہے آپ کی یہ اس حد تک یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ نصیت کی ہے کہ بیٹا اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ دشمنداریوں کو ختم کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی یہ کہے کہ ختم ہو چکی پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرلز یاولاک بارہ سال میں پیپلز پارٹی کو اپنے ظلم جبر تشدد سے اگر ختم نہیں کر سکا آج بھی لوگوں کے دلوں میں بٹو زندہ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں ایسی پارٹیاں ایسی جماعتیں کبھی ختم نہیں ہوئیں اسلام علیکم تیلی لائف پاکستان سے میں ہوں علی بٹ آپ کا ہوسٹ اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کی ایک مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت جو کسی تعرف کے محتاج نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیرمن بابر بٹ صاحب کے بڑے بھائی اسرار الحق بٹ صاحب بٹ صاحب اسلام علیکم جی بٹ صاحب بٹ صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا جی شکریہ آپ کا بھائی بٹ صاحب آپ کے بارے میں ہر پاکستانی جانا چاہتا ہے بٹ صاحب آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے بچپن میں کیا شرارتی آپ کرتے تھے جی بچپن میں دیکھیں کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں بچپن میں ہر بچہ شرارتی ہوتا ہے اسی طرح ہمارا بچپن بھی گدرا تو ہمارے والدین پڑے لکھے تھے ٹیچر تھے ہمارے والدہ بھی ٹیچر تھی والد صاحب بھی ٹیچر تھے تو گر میں یعنی ایک بڑا محول پڑا لکھا محول تھا تو اسی طرح جو تربیت والدہ نے ہمیں دی اس کے مطابق بچپن بھی اسی طرح بچپن میں کچھ شرارتیں بھی ہوتی ہیں بچپن میں کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں تو اسی طرح جس طرح بچپنا کسی بھی بچے کا گزرتا ہے اچھا بچ صاحب دیگر انٹرویو میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے پی ٹی سی کا کورس کیا تھا میٹری کے بعد تو بچ صاحب پی ٹی سی کا کورس کرنے کے بعد ٹیچر بننے کا آپ کا شوق تھا والی صاحب کا آپ کا شوق تھا تو بچ صاحب ایک دم سے یہ لائف چینجنگ مومنٹ اور اس لائن میں آنا اس بارے میں بتائیے گا جی بالکل آپ نے یہ بڑا سوال ڈونڈ کے کہیں سے کیا ہے تو چونکہ ہمارے گرج اور گھرانہ اس حاتزہ کا تھا ہمارے دادا جی بھی ٹیچر تھے گورنمنٹ آئی سکول باگبانپورا میں ہمارے والی صاحب بھی ٹیچر تھے والدہ بھی ٹیچر تھی تو وہ ان کو شوق تھا کہ میرا کوئی ایک بچہ اس لائن میں بھی ہے ٹیچر میں بھی انہوں نے پھر مجھے وہ کورس جو ٹیچر پرائیمری ٹیچر کورس ہوتا ہے وہ مجھے کروایا مگر میرا شوق نہیں تھا اس لئے پھر میں اس فیڈر میں نہیں گیا بچ صاحب آپ کا شوق کیا تھا بس شروع سے یہی شوق تھا کہ اپنا کوئی بزنس کریں اور کالج لائف میں بھی میں نے سیاست کی مگر اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے پریٹ فارم سے الیکشن بھی لڑا یعنی کالج لائف سے بھی سیاست کا بھی شوق تھا اور یہی تھا کہ آپ سیاست پھر تب ہی کر سکتے ہیں کہ آپ بزنس کریں اگر آپ جوب کریں گے تو پھر آپ سے آسکت نہیں کر سکتے اچھا بچ صاحب آپ کی جو دشمنی تھی وہ پورے پاکستان میں مشہور تھی یعنی کہ پاکستان کی طریق میں اگر آپ دشمنی کا نام لیا جائے تو بٹوں کی دشمنی کہا جاتا ہے وہ مشہور تھی تو بچ صاحب یہ دشمنی کی بنیاد کیا بنی اس کا آگاز کیسے ہوا اور بچ صاحب اس بارے میں ہر پاکستانی جانا جاتا ہے تو آپ نے رہ دی جی اس بارے میں جی دیکھیں اس بارے بہت سارے چینلز پہ میں پروگرام ہو چکے ہیں گفت کو بھی ہوئی ہے اب اس ایشو پہ یا اس موضوع پہ میں گفت کو اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری صلح ہو چکی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم پرانی باتیں اب دوبارہ ان کو دہرانانے چاہیے اب الحمدللہ ہماری آپس میں صلح ہے بڑے اچھے پیار محبت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رشتے داریاں تھی اسی طرح ہی جس طرح کبھی دشمنی ہوئی نہیں تھی اس طرح ہمارا آپس میں وہ محول ہے صلح کے بعد تو میرا خیال ہے کہ پھر اس لیے ہمیں اس ایشو پہ اب بات نہیں کرنے چاہیے اچھا بڑے صاحب 1996 کے بعد چوبیس سال کا عرصہ اس دشمنی میں گزرا اور ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے صلح ہوئی تو بڑے صاحب کن اناثر نے اس میں پوزیٹیو رول ادا گیا اور کن اناثر نے جس طرح ہوتا ہے پوزیٹیو رول کے ساتھ نیگٹیو رول تو تو ہر بندہ دا کرتا ہے تو بڑ جی اس سنیریوں میں جس نے نیگٹیو رول ادا کیا اور کس نے پوزیٹیو رول ادا کیا دیکھیں ہمیشہ ہی ایسے معاملہ تب ہی تیپ آتے ہیں فائنل ہوتے ہیں کہ جب کوئی مخلص دوست ہوں تو بس کوئی مخلص دوست درمیان میں ہمارے آئے کچھ عزیز و کارب بھی جن کی یہ خواہش تھی کہ آپس میں یہ دشمنداریاں ختم ہونی چاہیئے تو وہ جو مخلص دوست درمیان میں آئے انہوں نے پیغام لے کر ہماری طرف بھی آئے دوسری طرف بھی تو الحمدللہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا جب خاص کرم ہوتا ہے تو ایسے معاملات تب یہ تیپ آتے ہیں تو ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے یہ کوشش کی اور وہ کوشش رنگ لائی اور الحمدللہ وہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے وہ سارے تیپ آگئے ہیں اچھا بچ صاحب کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ اس صلاح میں زرداری صاحب اور بلاول بٹو صاحب کی بھی کافش رہی ہے تو اس بارے میں اپنی رہے دیجئے جی نہیں اپنا انہوں نے ہمیشہ یہ نصیت کی ہے آپ کی یہ ساتھ تک یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ نصیت کی ہے کہ بیٹا اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ دشمنداریوں کو ختم کریں تو ان کے پاس بیٹھنا زرداری صاحب کے پاس ایسی انہوں نے اچھی اور نصیت اموز ہمیں یعنی ہمارے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں کہ بیٹا اگر عوام کی آپ نے خدمت کرنی ہے عوام میں جانا ہے تو پھر یہ جو بندوق کا محول ہے اس کو ختم اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تربیت ان کی ہمیں یہ نصیتیں اور یہ تربیت ان کا بڑا ہاتھ ہے اس میں کہ ذہنی طور پہ ہمیں انہوں نے اس طرف قائل کیا کہ آپ صلیت فائی اور امن کی طرف جائیں اور علاقے میں سیاست کو آپ عبادت سمجھ کے کریں اور لوگوں کی خدمت کریں اچھا بٹ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو پنجام میں ہے وہ ختم ہو چکی ہے سیاست پیپلز پارٹی کی پنجام میں تو لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے ہی اگلا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو اس بارے میں کتنی سچائیہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی ہی ٹکٹ سے اگلا الیکشن لڑنا ہے جی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک چاروں صوبوں کی زنجیر ہے بڑی پاکستان میں ایک بڑی سیاسی اور جمہوری جماعت ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی یہ کہے کہ ختم ہو چکی پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرلز یاولاک بارہ سال میں پیپلز پارٹی کو اپنے ظلم جبر تشدد سے اگر ختم نہیں کر سکا آج بھی لوگوں کے دلوں میں بٹو زندہ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں ایسی پارٹیاں ایسی جماعتیں کبھی ختم نہیں ہوئیں ہاں زوال اروج پارٹیوں پہ آتے رہتے ہیں اور وہ زوال پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی پہ اس وجہ سے آیا کہ جب محترمہ بینظیر بٹو کو شہید کر دیا گیا ظلمکار بٹو بٹو صاحب سے یہ سلسلہ چلتا چلتا جب محترمہ بینظیر بٹو وہ علم لے کر ظلمکار بٹو کا چل رہی تھی تو جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اس وقت پھر پنجاب کے اندر قیادت کا فقدان تھا لیڈرشپ کا فقدان تھا بینظیر بٹو صاحبہ کے بعد بلاول صاحب اور ان کی بیٹیاں اس وقت زیر تعلیم تھی تو پارٹیاں جب تک لیڈرشپ نہ ہو تو پھر پارٹیاں زوال کی طرف جاتی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی پیپلز پارٹی کمزور ضرور ہوئی وہ لیڈرشپ کی فقدان جو تھا جو گیپ ایک آیا بینظیر بٹو شہید صاحبہ کی وجہ سے اس گیپ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کمزور ہوئی مگر اب بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئرمین ہیں وہ الحمدللہ مدان میں ہیں انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بینظیر بٹو کے بیٹے ہیں ان کی تربیت ان کی گود میں ہوئی تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی اور اگلی حکومت بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی ہوگی اور وزیراعظم بلاول بٹو زرداری ہوں گی انشاءاللہ اچھا بٹ صاحب کہا جاتا ہے ایک زرداری سپے باری تو بلاول بٹو صاحب ابھی وزیر خارجہ بھی ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا جو رانگ ہے وہ بلاول بٹو صاحب میں ہے موجود ہے کہ ابھی ان کو تھوڑا اور نرشمنٹ کی ضرورت ہے نہیں میں ابھی دیکھیں ابھی میں نے گزارش کیا بلاول بٹو زرداری کو پڑھانے کی بتانے کی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بینظر بٹو شہید کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے سیاسی سماجی ہر لحاظ سے وہ ایک مچور سیاستدان بن چکے ہیں اب کوئی بچپنا ان میں نہیں ہے مگر ان کو کوئی یہ کہے کہ ان کو سیاست سکھائی جائے ان کو جمہوریت کا بتایا جائے کہ کیا ہوتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ خام خیالی ہے لوگوں کی بلاول بٹو زرداری صاحب کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بے لزیر بٹو کا بیٹا ہے بٹو کا نواس ہے اس ماں کی پیٹ سے لے کر انہوں نے جمہوریت کی تربیت ان کے خون میں شامل ہے تو بلاول بٹو زرداری صاحب انشاءاللہ ایک بڑا لیڈر ہے اور آنے والا وقت ہی بلاول بٹو کا ہی ہوگا اچھا بٹ صاحب بچپن کی کوئی شرارتیں آپ مس کرتے ہوں کہ میں یہ شرارتیں میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں بچپن دوبارہ گزار بڑا پے میں چلا جائے کہ کاش وہ دور ایک بار بچپن کا پھر آئے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں بچپن آتا ہے لڑکپن آتا جوان نہیں آتی ہے پھر بڑا پے کی طرف جاتے ہیں تو وہ بچپن کی شرارتیں بچپن کا جو لاد پیار ماں باپ کا ہوتا ہے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے وہ جیسے جیسے انسان زندگی کے مراحل اپنے تیہ کرتا ہے تو جب خود بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتا ہے پھر پیار لینے کی پیار دینا پڑتا ہے تو یہ بڑا اللہ تعالی نے نظام بنایا ہوا ہے تو یہ ہر آدمی کی خوش ہوتی ہے کہ کاش وہ میرا بچپن واپس آجائے مگر یہ اللہ کا نظام ہے وہ آ نہیں سکتا بچ صاحب تمام سیاسی لیڈران نے آپ کی صلح میں کابش دی تو بچ صاحب جب آپ کی صلح ہو رہی تھی موزم بچ صاحب سے سویل شکر بچ صاحب سے تو آپ نے بھائی بابر بچ صاحب کو مس کیا کہ کاش میرا بھائی اس وقت مجود ہوتا یہ صلح میں جی بلکل یہ باری خاش تھی بلکل کہ اس کی زندگی میں یہ صلح ہوتی تو اس کو بھی اس بات کی خوشی ہوتی ہم سب اس خوشی میں شامل ہوتے مگر یہ اللہ کا نظام ہے تو بلکل آپ کی بات درست ہے کہ جو آپ کے درمیان آپ کے پیارے مجود نہیں ہوتے تو ایسے موقعوں پر پھر ان کی یاد تو آتی ہے اچھا بچ صاحب چوبیس سال کی دشمنی اور آٹ دی ڈ 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 ہم نے ان کو پی 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 گام دیا کہ آئیں مل کر اس علاقے کو آمن کا گہوارہ بنائیں اور علاقے کی مل کر علاقے کی ترقی کے لیے علاقے میں خوشحال لائیں علاقے کی ترقی کے لیے مل کر خدمت کریں اور علاقے کے جو کام development کے ہیں وہ مل کر کروائیں کریں بلکہ نہ کہ ہم ایسے لڑائی جگڑوں کے اوپر اپنا وقت جو زائع کریں اس پہ پیسے بھی خرچ کریں پیسہ زائع کریں وہ ہم اپنی عوام کے لیے اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہم صرف کریں وہ وقت جو ٹھیک ہو گیا بٹ صاحب بٹ بٹ صاحب چوبیس سال کی دشمنی کا کھتتام ہو چکا اب آپ کا کیا پیغام ہے ینگ جنریشن کے لیے جو بھی دشمنداری میں ملویس ہیں اور اپنی زندگی اسی ذریعے سے گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دشمنداری کی زندگی میں نام بنتا ہے لیکن زیادہ بنائی ہوتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا کہ یہ ہار گیا فلان سے یہ فلان کیا گھٹنے ٹیک گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ کسی کی جیت ہوتی ہے نہ ہار ہوتی ہے صرف نقصان ہوتا ہے تو جو نوجوان آج میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر بڑے شوق سے جنہوں نے گینگ بنائی ہوئی ہیں علاقے میں چودراہ قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر برتری لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ دیں کے لیے ایک نیگٹیو جو سوچ لے کر چاہر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تلیم کی طرف جانا چاہیے علم کی طرف جانا چاہیے تا کہ وہ پڑھ لکھ کر اس معاشرے میں اپنی عزت تعلیم کے ذریعے بنائیں نہ کہ بدھوک کے ذریعے بڑھ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا جیسے بڑھ صاحب کا پیغام ہے کہ صلح میں اور پڑھائی لکھائی میں آپ کی زندگی بہتر بنتی ہے نہ کہ دشمنداری میں تو بہت شکریہ اپنے احس کو دیجئے اجازت اللہ نکبان